بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپائسز فرم دے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہماری کچن میں بہت ہی مزدار چکن ڈمپلنگ ویڈ جنجر ساوس بننا جا رہا ہے آپ ان ڈمپلنگ کو چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت مزدار ہوتی ہیں چائنیز ڈریسپی ہے اس کو آپ چاولوں کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں جنجر ساوس پہ سپریڈ کر کے تو یہ بہت مزدار ہوتی ہے کہ آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں یا پھر چائے کے ساتھ بھی اسے ایزا سنیک بھی کھا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے ہوگا تقریبا 250 گرامز اس کے علاوہ ہمیں باری کٹی ہوئی بنگوبی چاہیے ہوگی تقریبا ایک کپ اور ہمیں پیاس چاہیے ہوگا تقریبا ایک عدد جس سے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں گاجر چاہیے ہوگی گریٹٹ یا قیدو کش کی ہوئی ایک کپ اور ہمیں لمبائی میں کٹی ہوئی شمڑہ مرش چاہیے ہوگی تقریبا ایک عدد اور اس کے علاوہ ہمیں میدہ چاہیے ہوگا تین کھانے کا چمچ اور ہمیں کارن فروٹ چاہیے ہوگا تقریبا ایک کھانے کا چمچ اس کے علاوہ ہمیں ہری پیاس چاہیے ہوگی تقریبا ون فورت کپ یا آدھا کپ پیاب لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کالی مرچ چاہی ہوگی تقریباً آدھا چائے کا چمچ اور ہمیں لسن ادرہ کٹا ہوا چاہی ہوگا تقریباً ایک سی ڈیڑھ کھانے کا چمچ اور نمک آپ حضب زائقہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس میں ایک عدد انڈے کی ضرورت ہوگی اور ہمیں اس میں سویا سوس شامل کرنا ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ ان تمام عجزہ کو ایک مکسنگ باول میں شامل کر کے ہمیں ان اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد میٹیم ٹو ہائی ہیٹ پر فرائی کرنا ہے تمام خوشک یا ڈرائی سپائسز کے بعد ہمیں اس میں انڈا شامل کر دینا اور اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے انڈا میشہ سیپریٹ کسی باول میں چیک کر کے شامل کیا کریں ورنہ اگر آپ کا انڈا خراب ہوا تو آپ کی ساری مرینیشن بھی خراب ہو سکتی ہے میں نے اس میں صرف آدھا چاہ کا چمچ کالی مر شامل کیا ہے آپ اس میں کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کو اکارڈنگ کر سکتے ہیں ان مزیدار سی ڈمپلنگز کی سوس تیار کرنے کے لیے ہمیں جو عزت چاہیے ہیں اس میں سب سے پہلے یخنی چاہیے ہوگی تقریبا ہمیں ایک سے ڈیرڈ کپ اس کے علاوہ ہمیں اس میں پانی کی ضرورت ہوگی جو اس میں ہم آدھا کپ شامل کریں گے اور ہمیں کان فلور چاہیے ہوگا تقریبا ایک کھانے کا چمچ اور ہمیں اس میں ادرک پیسٹ یا گریٹڈ ادرک چاہیے تقریبا ایک چاہے کا چمچ اور ہمیں اس کے لیے سرکہ چاہیے ہوگا تقریبا ایک چوتھائی کپ اور کیچپ کی ضرورت ہوگی ہمیں تقریبا تین کھانے کا چمچ اور ہمیں نمک چاہیے ہوگا تقریبا آدھا چاہے کا چمچ یا آپ حسب زائقہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کٹی ہوئی کالیمرز چاہیے تقریبا آدھا چاہے کا چمچ اور ہمیں چینی چاہیے ہوگی تقریباً ایک کھانے کا چمچ اب ہمیں ایک فرائنگ پان لے کر اس میں آل شامل کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے گرم کرنے کے بعد ہم ان ڈمپلنگز کو فرائی کریں گے آپ چاہیں تو سپون سے ان ڈمپلنگز کو شامل کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے ہاتھ سے بھی آسانی شامل کر سکتے ہیں یہ ڈمپلنگز اتنی مزدار ہوتی ہیں کہ آپ اسے شام کو چائے کے ساتھ بنایں یا پھر رمضان میں افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں بچے اسے پکوڑوں کی جگہ بہت پسند کرتے ہیں یہ بہت کرسپی و کرنچی ہوتی ہیں اور یہ پکوڑوں سے زیادہ مزدار اور فائدہ مند ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ویجیٹیبلز ہیں تو یہ بچوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے تمام ویجیٹیبلز کو اس میں لمبائی میں کٹ کر کے شامل کر کیا ہے تو یہ ڈمپلنگز میں سے نکل جائیں گے لیکن انڈے اور کارن فرور اور میدے کی وجہ سے اس کی اچھی طریقے سے بائننگ ہو جاتی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈمپلنگز بن کے تیار ہیں آپ انہیں ایسے ہی انجوائے کر سکتے ہیں اور بچوں کو کھلائیں بچے بہت انجوائے کریں گے اب ہمیں اس کی لئے جنجر ساوس تیار کرنی ہے جنجر ساوس کے لئے سب سے پہلے ہمیں فرائنگ پین لے کر اس میں دو کھانے کا چمرچ آئل شامل کر کے اور اس میں ادرک کا پیشٹ شامل کر کے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں نمک چینی کالے مرچ اور اس کے بعد ہمیں اس میں سرکہ یخنی جو کہ ایک سے ڈیڑھ کپ ہے وہ شامل کرنی ہے اور اس کے بعد ہمیں اس میں کیچپ شامل کر کے اور کارن فلور میں پانی جو ہم نے آدھا کپ لیا تھا وہ مکس کر کے اچھی طریقے سے اس میں شامل کریں گے اور ساوس کو گارہ ہونے تک سوس اچھی طریقے سے گاڑی نہیں ہو جاتی اور اس میں بابلنگ سٹارٹ نہیں ہو جاتی یہ بہت ہی مزدار چائنیز ڈش ہے آپ اسے ٹرائے کریں آپ یہ کینن بہت پسند کریں گے یہ کہنے کی بات نہیں ہے اگر آپ اسے ایک دفعہ بنا کے دیکھیں تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گی یہ ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ اور عام پاکستانی کھانوں سے بہت مزدار ہے سوس کے گاڑا ہو جانے پر ڈمپلنگ پر سوس ڈالیں اور انہیں گرم گرم سرف کریں پوائلٹ رائز کے ساتھ یا فرائٹ رائز کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی اپنے حفظ و مان میں رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ